تیز دنوں کا ٹائم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو وہ ہمارچل پردیش خالی کر دیں خالی کر دیں اب تو میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو وہاں سے آ رہی ہیں کہ سارے کے سارے خالی کر رہے ہیں ہمارچل پردیش کو ان اللہ علیہ کلی شہن قدیر ہر شہ پہ قادر ہے میرا رب ہر شہ پہ قادر ہے ان کو پوری گاڑی ان کی سارے کعوری آتریوں نے جتنے بھی کعوری والے تھے انہوں نے پوری گاڑی پلٹ دی کیا فائدہ ہے اسی پولیس کے ایسے قانون سے کیا فائدہ کیوں ہوتی ہے وہاں پہ پولیس کیا فائدہ ہے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کوئی سمیدان نہیں کچھ نہیں کوئی قانون نہیں ہے دوستو بزہن و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ سے ویڈیو آ رہی ہیں پانی اتنا زیادہ برس رہا ہے جگہ جگہ پر لوگ پریشان ہیں بستی کی بستی پوری اجڑ جا رہی ہیں پورے بڑے بڑے مکان بہہ جا رہے ہیں لوگوں کی گاڑیاں بغیرہ بہہ جا رہی ہیں تو اس کے تعلق سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں پریشان جہاں جہاں پانی بارش زیادہ ہو رہی ہے اس بارش کو روک دے پروردگاری عالم سب کی حفاظت فرما ہے اور خاص کر جو میں جس ٹوپک پر جس مدی پر بات کرنے والا ہوں وہ ہمارچل پردیش کی کو لے کر کے میں بات کروں گا ابھی کچھ دن پہلے کی ایک ہفتہ ہو گیا لگ بگ نا تب ایک بندے نے وہاں پر کہا کہ تیز دنوں کا ٹائم دیا جارہا ہے مسلمانوں کو وہ ہمارچل پردیش خالی کر دیں تو بڑا افسوس ہوا اس کو دیکھ کر کے پتہ نہیں وہ کوئی بی جے بی کا نیتا ہے یا فیلال ہندو سنگڈن سے تعلق رکھتا ہے وہ بندہ ہندو ہی ہے تو اس نے کہا کہ تیز دن کے اندر اندر جتنے بھی ہمارچل پردیش کے اندر مسلمان ہیں وہ خالی کر دیں ہمارچل پردیش اور اس پر کسی کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی گئی اس پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس پر جسے میں کہنا چاہوں ہاں کہ ماننیے گرے منتری امیشہ جی کیسے منتری ہیں آپ ایسے لوگ جس کے جو موں میں آتا وہ بگ دیتا ہے جو موں میں آتا بگواس کر دیتا ہے کہ اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے اس پر کچھ پکڑ نہیں کی جاتی ہے ہمارے دیش کے قوانین ہیں قوانین ہیں جو اگر کوئی غلط بات کرتا ہے دیکھ یہ قانون کس لی بنایا گیا ہے قانون اس لی بنایا گیا ہے کہ غریبوں کو کوئی ستایا نہ جائے چوری لگوری نہ کی جائے کسی کو بھی مار دے گا کسی کے لیے بھی کچھ بھی بول دے گا تو قانون کہاں گیا سمیدان کہاں گیا ہمارا قانون ٹھیک ہے اب میں کہنا چاہوں گا دیکھئے جس کو جو کرنا ہے کرے اور جو جس کے من میں آتا ہے بولتا ہے کتوں کی طرح بھوکتا ہے جو کرنا ہے کرتا ہے لیکن ایک بات کان کھول کر رکھ لیں کان کھول لیں آپ قیامت کے دن عدالت لگے گی ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی اور آج بھی جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ اللہ ہے جیسا کہ اس بندے نے کہا تھا کہ تیس دنوں کے اندر اندر مسلمان ہمارچل پردیش کو خالی کر دیں تو دیکھئے کیسا عذاب آیا وہاں پر کیسے لوگ ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہے سیکنڈ نہیں لگتا ہے کیسے ہمارچل پردیش خالی ہو گیا ہونے لگا ہے کیسے لوگوں کے بڑے بڑے مکان بہہ جا رہے ہیں کیسے بڑے بڑے گاڑیاں بہہ رہی ہیں وہاں پر وہاں پہ تو اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہمارچل پردیش کو خالی کر دیں اب تو میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو وہاں سے آ رہی ہیں کہ سارے کے سارے خالی کر رہے ہیں ہمارچل پردیش کو نہیں ہے ان اللہ علیہ کلی شہن قدیر ہر شے پہ قادر ہے میرا رب ہر شے پہ قادر ہے اس لئے میں دعا بھی کرتا ہوں مسلمانوں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشانی سے جوج رہے ہیں جہاں پر زیادہ بارش ہو رہی ہے وہاں پر یا اللہ اپنی رحمت سے اس بارش کو روک دے اس باران رحمت کو روک دے اور امن چین کی دعا کرتا ہوں ہندوستان بھر میں جگہ جگہ جو دلوں میں نفرتیں بیٹھ گئی ہیں ہندو کے دلوں میں مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کے دلوں میں ہندو کے لئے یا اللہ اس نفرت کو ختم کرتے پروردگار عالم جیسے پہلے تھا سب کچھ ویسے پہلے جیسا ہو جائے اچھے دن اچھے دن ہے ایسے اچھے دن نہیں چاہیے بڑے اچھے دن آگئے کوئی بھی کچھ بول دیتا ہے کسی کے خلاف کچھ بھی سب انسان تو ہیں دشمن کیوں بنے پڑے ایک دوسرے کے سب انسان تو ہیں کیسے کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان خالی کر کے چلے جائیں کہاں چلے جائیں کہاں چلے جائیں اور اب یہ بڑا افسوس ہوا ایک ویڈیو اور میں نے دیکھی کہ جو ہر سال کی طرح اس سال بھی جیسے کعوری آترہ نکلتی ہے ہری دوار کے لیے کعوری یہ جاتے ہیں ہر سال جاتے ہیں ہم تو بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں بڑا سکون سے جائے کرتے تھے بڑا چین سے نکلا کرتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہم دیکھتے تھے یار یہ کندے پر رکھ کر کے کیا لے کے جا رہے ہیں ہم تو وہ کھیل جیسا لگتا تھا بچپن میں اور آج کے بچے بھی دیکھیں گے تو خوش ہوں گے اس طریقے سے ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کیا ہے یہ اور یہ لوگ پیدل پیدل جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں دیسے جیسے دیرے دیرے سمجھ آتی گئی ویسے ہم دیکھتے گئے کیا ہے کیا لے کے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بڑا سکون سے جائے کرتے تھے لیکن آج یار محول کیسا ہو گیا ہے کہ ایک ابھی ویڈیو آئی ہے تین جار دن پہلے میں نے دیکھی ہے وہ ایک ایک شخص ہے ان کے صاف دکھائی دیرہا ہے کہ یہ مسلمان ہے ٹوپی لگوی ہے اور ایک نقاب پوش عورت ہے ان کے پاس میں وہ دونوں میابی بھی ہیں کوئی بھی میں نہیں جانتا کون ہے ایک کار سے نکلیں وہاں سے تو وہ جب ان کی کار وہاں سے نکلی تو وہ کہیں پہ کعوڑ یا آترہ والے آرام کر رہے تھے تو تھوڑی تیز نکلی ہوگی گاڑی ہوا بغیرہ لگ گئی ان کے نقصان کچھ نہیں ہوا کسی کو نقصان نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا حل کے چلے لگ بھی گئی حادثہ ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا کوئی پتہ نہیں مسلمان ہندو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو فون کر کے آگے سے گھیل دیا جائے ان کو وہ بزرگ ہیں ان کو اتنا برا مارا گیا ان کو ان کو پوری گاڑی ان کی سارے کعوری آتریوں نے جتنے بھی کعوری والے تھے انہوں نے پوری گاڑی پلٹ دی سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھئے جس جگہ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ پلس پرشارسن ضرور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے پلس پرشارسن کو وہاں پہ ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ عید ہوتی ہے اور جلو سے نکلتا ہے تو وہاں بھی پلس ہوتی ہے جس طرح سے کعوری آتری نکلتی ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پلس ہوتی ہے تو وہ ان چشا کو ان انکل کو جو مار آئے لوگوں نے ان کی گاڑی لوٹی وہاں پلس تھی وہاں پہ کھڑا بھی کیا فائدہ ایسے قانون سے کیا فائدہ کیوں ہوتی ہے وہاں پہ پلس کیا فائدہ ہے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں پلس کچھ نہیں کوئی سامیدان نہیں کچھ نہیں کوئی قانون نہیں دیکھئے اس کو میں پھر سے کہوں گا بھارہ سرکار سے پھر کہوں گا کہ اس پر غور کیا جائے اور اس طریقے سے محول دیش کے محول کو خراب نہ کیا جائے اتنا خروتے ہوتے اتنا خراب نہ ہو جائے کہیں ڈر ہے کہیں معاملہ پھر جھگڑوں میں مبتلا ہو جائے اس طریقے سے میری یہی دعا ہے کہ ہندو مسلم سے کسائی جو بھی آپس میں میل محبت سے رہے جس طرح سے پہلے رہا کرتے تھے اور دیکھئے ابھی جمعہ کا دن ہوتا ہے جمعہ کی نماز روڈ پر ہوتی ہے مطلب اتنے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ مسجد سے بھار تک آ جاتے ہیں سکون سے پبل پھیڑ کی پھیڑ چلتی ہے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں سننے میں آیا ہوگا کہ جمعہ کا دن تھا آج اور مسلمانوں نے یہ نقصان کر دیا جمعہ کا دن تھا آج اس ہندو کو مار لیا جمعہ کا دن تھا آج مندر پہ انہوں نے اللہ اکبر نارے تکبیر کے نارے لگا دیئے کبھی سنا آپ نے لیکن کسی مندر کو توڑ دیا یا کچھ کر دیا ہم نے تو ہم نے تو کوئی خبر نہیں سنی لیکن یہ ضرور ہم خبر دیکھتے رہتے ہیں کبھی کعولی آترہ جاری تو مسلمانوں کو گھر کے مار دے رہے ہیں کبھی کوئی بھی آترہ نکل رہی ہے ہندو سنگٹن کی جو بھی ہندو ہندووں کے مطلب جو بھی توہار ہوتے ہیں تو مندروں پر جا کے مسجدوں پر جا کے جھنڈے لگا دے رہے ہیں اور خانکہوں پر مزاروں پر جھنڈے لگا دے رہے ہیں یہ کیا ہے یار کہاں ہے قانون کیا ہو گیا ہے یار دیش کو دیش کا محول خراب نہ کیا جائے لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ مدعا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی عزت و عبرو کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے اور جہاں جہاں پریشان جو بھی لوگ ہیں ہندو مسلم سے کسائی جو بھی لوگ ہیں ان سب کی یار اللہ حفاظت فرمائے اور آپس میں امن و سکون سے رہنے کی محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے سب کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو نکال دے پروردگار عالم اور جہاں جہاں بارش زیادہ ہو رہی ہے جہاں وہ لوگ پریشان ہیں پانی سے جہاں پر گھر توڑ رہے ہیں گاڑیاں بہہ رہی ہیں یا اللہ اس عذاب کو روک دے عذاب ہی تو ہے یہ یا اللہ اس عذاب کو روک دے ٹھیک ہے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ